آدھاب نمسکار آپ کا میری اپنی محسن میں ایک بار پھر استقبال ہے سواگت ہے آج کل میں سنا رہا ہوں آپ کو میر تقی میر کی آب بیتی آج میر تقی میر کی آب بیتی کا تیسرا حصہ آج پہلا عنوان حافظ محمد حسن اس وقت حافظ محمد حسن کو بلایا جو میرے بڑے اللہ تھی بھائی تھے اور فرمایا کہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ اساسہ نہیں بس تین سو کتابیں ہیں وہ میرے سامنے لاؤ اور بھائیوں میں تقسیم کر لو وہ کہنے لگے میں طالب علم ہوں اور میرا کتابوں سے بیشتر واسطہ رہتا ہے یہ چھوٹے بھائی کتابوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے ان کے ورق پھار ڈالیں گے ایک پتنگ بناے گا دوسرا نو بنا کر پانی میں بہا دے گا اگر یہ سب کتابیں اگر آپ یہ سب کتابیں مجھ ہی کو سامن دیں تو اچھا ہے بہنہ آپ مختار ہیں والد کو ان کی بدنیتی کا انتاظہ تھا انہیں ڈانٹا اور کہنے لگے اس سے کیا ہوتے جو تُو نے فقیر کا بھیج بدل لیا ہے تیری مکاری اور ہیلہ سازی تب ہی تک گئی نہیں تُو چاہتا ہے کہ ان بچوں سے دغا کریں اور میری آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں نقصان پہنچائے یاد رکھ اللہ تعالی غیور ہے اور غیور کو پسند کرتا ہے غالب ہے کہ میر محمد تقیب میر محمد تقیب تیرا دست نگر نہ ہوگا اگر تُو اس کے ساتھ دوسری طرح پیش آئے گا تو نیچے گھاکے گا اور تیری عزت کا نقص اس کے سامنے نہ بیٹھے گا اگر تُو اپنے منشاہ میں کامیاب ہو گیا تو ایک جلد کتاب کے بدلے تیری کھار کھیچ لے گا کم ذرف انسان قابل اعتبار نہیں رہتا اور بخل و حسد زلط و خاری کے علامت ہے بہتر ہے یہ کتابیں تُو ہی لے جاؤ اور رکھ لے اس کے بعد میری طرح متوجہ ہوئی اور فرمایا بیٹے میں بازار کے بندیوں کا تین سو روپے کا مقروض ہوں امید ہے جب تک وہ قرض ادا نہ کر دو گے میرا جنازہ نہ اٹھاؤ گے کیونکہ میں معاملے کا صاف رہا ہوں اور تمام عمر کسی کو تھوکا نہیں دیا میں نے عرض کیا سوائے ان کتابوں کے اور کوئی اساسا نظر نہیں آتا وہ کتابیں بھی اپنے بڑے بھائی کو سوپ دی ہیں اب میں قرض کہاں سے رضا کروں والد کی آنکھیں ڈبڑب آ گئیں فرمانے لگے مایوس نہ ہونا چاہیے خدا کریم ہے ہنڈی راستے ہی میں ہے اور پہنچا چاہتی ہے چاہتا تھا کہ روپے آدھے تک زندہ رہوں لیکن میری عمر کے چھتی لے پہ باقی رہ گئے ہیں اب ٹھہرنا ممکن نہیں پھر مجھے دعا دی خدا کے سپرٹ کیا کچھ سانسیں اور آئیں اس کے بعد اتقال فرمایا بھائی کی توتہ چشمی درویش نے آنکھیں مون دی تو سارا عالم میری نظروں میں تاریخ ہو گیا بڑا حدثہ رونوما ہوا آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا آٹھ آٹھ ہانسور ہوتا تھا سبرو شکیب جاتا رہا دیواروں سے سٹ پھوڑتا تھا خاک پر لگتا تھا بڑا ہنگامہ پپا ہوا گویا قیمہ قیمت نمودار ہوئی میرے بڑے بھائی نے انسانیت کو بالائے تاک رکھ کر توتہ چشمی اختیار کی جب دیکھا کہ باپ مفلس مرا ہے اور قرض خواہ میرے دامنگیر ہوں گے تو پہلو بچا گئے اور کہنے لگے جو لات پیار کے پارے ہیں جو لات پیار کے پیالے پالے پوستے ہیں وہ جانے ان سے کہا میں تو باپ کے زدگی میں بھی دخیلے کارنا ہوا اور ترکے سے بھی درگزر ان کے سجدہ رشید سلامت رہے جو سر پیٹ رہے ہیں اور مون ہوچ رہے وہ جب انہیں سبجھیں گے کریں گے میں نے بے کسی کا یہ تازہ سطح اٹھایا تھا جب ان کی یہ چھچوری اور کبینی باتیں سنی تو غم و غصہ اور بھی زیادہ ہوا مگر ان سے کوئی التجا نہ کی حمد کو مضبوط رکھا اور خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا بازار کے بنیے مزید دوسر روپے لائے اور بہت خوش آمد کی مگر میں نے درویشی وسیعت کا پاس کیا اور وہ روپے قبول نہ کیے صاف انکار بھی نہ کیا کہ شاید ملولوں باتوں میں گھماتا رہا اتنے میں سید مکمل خان جو میرے والد بزرگوار کے برید تھے ان کا نوکر پانچ سو روپے کی ہنڈی لے کر آیا اور میرا شریکے غم ہوا میں نے تین سو روپے تو قدسخاروں کو ادا کر کے فارغ حضی حاصل کر لی اور سو روپے سے فقیر کی تجزیر تجزیر تکفیر کا انتظام کیا اور پیرا موشد کے پہلوں میں انہیں مدفون کیا میری سرگزشت دادا کی مواصلی والد کی موک کے بعد میں نے فلک کی بے مروتی دیکھی زمانے کے ستم چھیلے نہیں نہیں فلک کیا زمانے کا کیا قصور میرا ہی ستارہ بنوست تھا کیا ایسے آفتاپ کا سایہ میرے سر سے اڑ گیا جو کچھ بھی کیا میری قسمت نے کیا سوائے میرے اپنے ہاتھ کیا ہوئے اور کسی کا ہاتھ میرے سر پر نہ تھا یعنی کوئی سر پر استہ تھا مگر میں نے غیرت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور ہر اور ہرگس کسی کے دروازے پر سائل بڑھ کرنا گیا نہ میرے ہونٹ حرف مطلب سے آشنا ہوئے نہ مجھے کسی چیز کی طرمہ پیدا ہوئی کسی سے میں نے امداد طلب دی کی نہ کسی نے مجھے امداد دی یعنی خدا کریم نے مجھے کسی کا شرمندہ احسان نہ کیا اور مجھے میرے بھائی کا جو مجھ سے کینہ رکھتے تھے دست نگر نہ بنگایا میں رات دن درویش یعنی والی صاحب کا ماتم کرتا تھا اور تمام کام خدا کے آسرے پر چھوڑ دیئے تھے چھوڑے بھائی کو گھر بٹھا کر روزگار تلاش کرنے کے لیے سارے شہر میں گھومتا تھا لیکن کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا یعنی وطن میں کوئی صورتوں نکلی تو پردے کا رخ کیا راستے کی صعوبتیں اپنے اوپر گوارہ کی اور سفر کے شدائیت جھیل کر شاہ جہاں آباد دہلی پہنچا یہاں بھی بہت گھوما مگر کسی کو شفیق نہ پایا خواجہ محمد باسط نے جو امیر العمرہ سمسام الدولہ کے بھتیجت ہے میرے ہار پر حنایت کی اور مجھے نواب کے سامنے لے گئے نواب نے مجھے دیکھ کر پوچھا ہے کس کا لڑک ہے خواجہ محمد باسط نے کہا امیر محمد علی کا فرمانے لگے کہ اس کے یہاں آنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے گزر چکے ہوں گے پھر بہت افسر ظاہر کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ان کے مجھے بڑے حقوق ہیں ایک روپیہ روز میری سرکار سے اس لڑکے کو دیا جائے میں نے التماس کیا کہ اگر اتنی مہربانی کر رہے ہیں کہ مجھے دستخط فرما کر دے دیں تو متصدیوں کی چوچرا کرنے کی گنچائش نہ رہے گی میں نے درخواہ جیف سے نکالی اچھا میں خواجہ مذکور کی زبان سے نکلا کہ یہ قلمدان کا وقت نہیں ہے یہ سنکا میں نے تھٹا مارا نواب نے میرے موں کو دیکھا اور ہنسی کا سبب پوچھا میں نے ارز کیا کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی اگر یہ فرماتے کہ قلمدان قلمدان بردار حاضر نہیں تو ایک بات بھی تھی یہ کہنا ٹھیک تھا کہ یہ نواب کے دستخط کرنے کا وقت نہیں قلمدان کا وقت نہیں کہنا تو نہیں ترکیب ہے قلمدان کا وجود ایک لکڑی سے زیادہ دیں وہ وقت غیر وقت نہیں جانتا جس شخص کو بھی حکم دیا جائے اٹھا لائے گا نواب ہسنے لگے اور بولے کہ معقول بات کہتا ہے غلط میری بات کو رد نہ کیا قلمدان منگوایا اور درخواست پر دستخط کر دیئے وہ بادشاہ کے دربار کا دیتا نواب تیار ہو کر چلنے لگے اور بڑی انایہ سے مجھے لخصت کیا اس زمانے تک نادر شاہ نے محمد شاپا چڑھائی کی اور نواب مذکور اس کے مقابلے میں مارے گئے یہ روزینا مجھے ملتا رہا اس سے نامنا نمک کھا کر گزارا کر رہا تھا اس انقلاب کے بعد پھر سنگ نے دھوانے نے مجھے ستایا وہ لوگ جو دربیش کی زندگی میں میری خا کے پاپ بھی معاف کیجئے گا وہ لوگ جو دربیش کی زندگی میں میری خا کے پاپ بھی سرمے کی طرح آنکھوں سے لگاتے تھے اب مجھ سے آنکھیں چھنانے لگے مجبوروں کا دوسری بار ڈیلی پہنچا ہے اپنے بڑے بھائی کے ماموں سراج جدید علی خان آرجو کا احسان اٹھایا یعنی کچھ نے ان کے ساتھ رہا اور شاعر کے لوگوں سے چند کتابیں پڑھیں جب اس قابل ہو گیا کہ کسی کا مخاطب صحیح بن سکوں تو بھائی کا خط محمود کے نام پہنچا کہ میر محمد تقیف اتنے روزگار ہے اس کی تربیت ہر جز نہ کرنی چاہیے بلکہ دوستی کے پردے میں کام تمام کر دینا چاہیے وہ عزیز پکے دنیا دار تھے اپنے بھانجی کی عداوت دیکھ کر میرا برا چاہنے لگے اگر میں سامنے پڑھتا تو پھٹکارنے لگتے اور بچ بچ کا رہتا تو آل فال بگتے ہر وقت ان کے نگاہیں میری نگرانی میں رہتی ہیں اور دشمنوں کا سبرتاؤ کرتے ہیں میں کیا بیان کروں کہ ان سے کیسا سلوک دیکھا اور کس طرح کہوں گے کیا رنج اٹھائے میں ہر چند میں ہر چند سبر و ضبط کرتا اور لاکھ لاکھ احتیاج ہو مگر ان سے ایک روپیہ بھی نہ مانگتا مگر وہ دشوری سے باز نہ آتے تھے اگر ان کی عیضہ دہی کا مہجرہ تفصیل سے بیان کروں تو ایک الہیدہ دفتر درکار ہے میرا دکھاوا دل اور بھی زخمی ہو گیا اور میں پاگل ہو گیا مزاد میں وحشت پیدا ہو گئی جس کوٹری میں رہتا تھا اس کا دروازہ بد کر لیتا اور اس حجم میں افکار میں تنہا بیٹھ جاتا چاند نکلتا تو میرے قیامت ہوتی تھی اگرچہ میں اس وقت سے چاند کو دیکھتا آیا تھا جب مو دھلاتے وقت دایا چاند چاند کہتی اور میں آسوان کی سمت دیکھتا تھا لیکن نہ اس طرح کے نہ اس طرح کے دیوانگی تک دیوانگی تک نوبت پہنچ جائے اور وحشت اتنی بڑھ جائے کہ لوگ مجھ سے ڈر کر میری کوٹری کا دروازہ بند کر دیں ہم مجھ سے دور بھاگ رہے لگیں فقد دید خان کی بیوی نے جو میرے والد کی مریض بھی تھی اور قریبی رشتہ بھی رکھتی تھی میرے علاج میں بہت روپے خرچ کیا ملعوں سیانوں نے جھاڑ پونک کی اور طبیبوں نے فسد کھولی والد طبیبوں کا تیر دشانے پر بیٹھا جب خریف کا موسم آیا اور بہار رخصت ہوئی تو جنون خود بخود گھڑ گیا جلدی پوری طرح فہتیاب ہو گیا اور مکتوبات پڑھنے شروع کر دیا ایک دن بازار میں ایک کتاب کے کچھ اجزہ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا کہ میر جعفر نامی جتنا جوان ادھر سے گزرے مجھے دیکھا تو میرے قریب آیا تھوڑی توقف کر کے کہنے لگے اے عزیز معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے کا تمہیں شوق ہے میں بھی کتاب کا کیڑا ہوں لیکن کوئی مخاتب نہیں ملتا اگر تم چاہو تو کبھی کبھی آ جائے کروں گا میں نے کہا آپ کی خدمت کرنے کی استطاعت میں نہیں رکھتا مگر محض خدا واسطے آپ یہ ذہمت گوارہ کریں تو این بندہ نواز ہی ہے کرنے لگے اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا سا ناشتہ مل جائے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے کہا یہ مشکل خدا کریں وہ آسان کر دے گا اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ان منتشر اور آق کو صفحوں کے مطابق کر کے مجھے دیا اور چلے گئے اس کے بعد اکثر اس انسان نے محفرشتے سے ملاقات ہوئی نہایت مربانی سے پیش آتے یعنی اپنا دماغ کھپا کر مجھے کو سکھا دیتے میں بھی تابہ مقدور ان کی خدمت کرتا یعنی جو کچھ محسر تھا ان کے لئے خرچ کرتا نہ کہا ان کے وطن عظیمہ بعد سے کوئی خط آیا اور وہ ادھر چلے گئے فقرددر خان کی بیوی نے جو میرے والد کی مریض بھی تھی ساری محسر معذرت محسر کچھ دنوں کے بعد سادت علی دام کے ایک صحیح سے میری ملاقات ہوئی جو امروحہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے مجھے ریختہ میں شعر کہنے کی ترجیب دی جو فارسی کی طرح قلعہ شاہی کی زبان میں شاعری ہے اور اس وقت بہت رواج پا رہی تھی میں نے بھی بہت محنت کی اور اپنی مشک اتنی کر لی شاعر کے شاعروں میں مشتنک سنکھا جانے لگا میرے اشار گلی کچھوں میں پڑے جانے لگے اور ادنا والا کے کھانے تک پہنچ گئے ایک دن مامو نے مجھے کھانے پر بولایا اور پھٹکارنا شروع کر دیا میں بہت کڑا اور کھانے میں ہاتھ ڈالے بغیر اڑ گیا جب ان سے نہ نفتی دیکھی تو شام کو ان کے گھر سے نکلا اور جامعہ مسجد کا رکھ گیا جامعہ مسجد کا راستہ لیا اتفاق سے راب بھول گیا اور قاضی ہاؤس پر آ نکلا جو وزیر الممالک ممالک اعتماد اعتماد الدولہ کی حویلی کے پاس ایک چھوٹی سی نہیر ہے یہاں میں نے پانی پیا اس سے کہا علیم اللہ نامی ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا تم میر تقیمیر ہونا میں نے کہا تم نے کیسا پیچھانا بولا تمہارا سعودی آنا تو موشور ہے رعایت خانے جو عظیم اللہ کا لڑکا ہے اور اعتماد الدولہ قمر الدین خان کا بھانجا ہے جب سے تمہارے اشار سنے ہیں تم سے ملاقات کرنے کا بہت ہی مشتاق ہے اگر تم میرے ساتھ چل کر اس سے ملو تو میرے لئے بھی باریابی کا بہانہ ہو جائے گا میں جا کر ملا بڑی شرافہ سے پیش آیا اور مجھے اپنا رفیق بنا دیا اس کی ملاقات سے مجھے فائدہ پہنچا اور تنگ دستی سے چھٹکارہ مل گیا ایک چاندی رات میں خان کے سامنے ڈوم کا لڑکا ایک چاندی رات میں خان کے سامنے ڈوم کا لڑکا چبوتر پہ بیٹھا گا رہا تھا خان نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے میرے صاحب اس سے اپنے دو تین شیر ریکھتا کہ یاد کرا دیجئے تو یہ اپنے ساتھ پر درست کر کے گا لے گا میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہنے لگے میری خاتر کیونکہ ملازمت کا پاس تھا تعمیل کی اور پانچ شیر ریکھتا کہ اس سے یاد کرا دیئے مگر یہ بات میری طبعہ نازل کو بہت گران گزری آخر دو تین دن کے بعد گھر بیٹھ رہا اس نے ہرچند بلایا نہیں گیا اس کی نوکری چھوڑ دی ہے مگر اس شخص کی بروت نے مجھے بے روزگار دیکھنا گوارہ نہ کیا میرے بھائی محمد رضی کو میرے حقوق رفاقت کے پیشے نظر اپنے پاس سے گھوڑا عنایت کیا اور نوکہ رکھ لیا ایک بدت کے بعد جب میں جا کر ملا تو اس نے بہت عذر خائی کی میں نے کہا خیر جو گزشتہ راز سلوات جو گزشتہ راز سلوات جو گزشتہ راز سلوات مجھے